ماشاءاللہ تیرا کے لوگ بہت سمجھدار ہیں سمجھ گئے اور جگہوں کی طرح نہیں ہے کہ کپڑے ہی کے چکر میں رہیں گے یہ سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں سیدھا ہاتھ بس آگے والے کی پیٹ پر رکھ لیں اور کپڑا پکڑے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں اُلٹا نیچے رکھیں سنداز کے ساتھ ٹھیک ہے نہ 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 صحیح ہے بس ہاتھ ایک دوسرے کا رکھ لیں کپڑا پکڑنا نہیں یہ مین ہے جو حضرت پڑھائیں گے ان کلیمات کو دہرانا ہے نہیں یہ چادریں عورتوں تک پہنچا دیں بس عورتوں تک یہ سب پڑے لے کے لوگ ہیں قاری ابو الحسن صاحب یہ ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں بس عورتوں تک یہ کپڑا پہنچا دیں عورتیں ایک بات اور غور سے سن لیں وہ اپنی زبان میں جب حضرت کہیں گے میں توبہ کرتا ہوں تو عورتیں اپنی زبان میں کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں ٹھیک ہے نا مرید کریں گے حضرت دعا فرمائیں گے کرم فرمایا تو نصیت فرما دیں گے اس کے بعد آپ شجرے آپ کو ملیں گے یہ شجرے انشاءاللہ اپنے امام صاحب حضرت مولانا عقی صاحب قبلہ سے حاصل کر سکتے ہیں یا مولانا ابراہیم صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں اب بلکل خاموش ہو جائیں بلکل خاموش ہو جائیں جو کھڑے ہیں ان کو کھڑا رہنے دیں جو بیٹھے ہیں ان کے بیٹھا رہنے دیں اور پھر انشاءاللہ اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ایک منٹ کے اندر بیٹھ جائیں رہے بہت اچھے لوگ ہیں بیٹھ جائیں آپ حضرت آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ساری لوگ یہ بہت بیچینوں پر قرار تھے مرید ہونے کے لیے اس سے یہ زہیر میاں نے آپ کی بڑی تعریف کیے اور حضرت یہ فرما رہے تھے انشاءاللہ حضرت آ جائیں بڑی کوشش تھی سے یہ زہیر میاں کی اور پھر فرما رہے تھے ہر سال پھر حضرت کی ہی سرپرستی میں یہ جلسہ ہوا گا ارے ماشاءاللہ بولیں سبحان اللہ بس دعا کریں حضرت کرم فرماتے رہے بس سیدھا ہاتھ رکھ لیں سارے لوگ سیدھا ہاتھ رکھیں آپ حضرت بھی سیدھا ہاتھ رکھ لیں جو کمیٹی کے حضرت نے اس طرح سے سیدھا ہاتھ ماشاءاللہ بایا ہاتھ نیچے داہینا اوپر درمیان میں کپڑائے سے پکڑ لیجے میں اپنی بولی بولوں گا عورتیں اپنی بولی بولیں پڑھئے صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتوں و سلاما علیکہ یا رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کلی زمبیوں وآتوبو وآتوبو جو غیبت نہیں کروں گا نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا دھول تماشا ناچ گانے سے دور رہوں گا بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہوں گا بسم اللہ رحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحبت بحق ایا کا نعبدو ایا کا نعبدو و ایا کا نستغین و ایا کا نستغین لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ وحده لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول میں نے اپنا ہاتھ سید اولاد رسول عرف السحیل میا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ سید آل محمد سید آل محمد عرف الستھرے میا رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے میں نے اپنا ہاتھ امیر سید محمد طیب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مجھے مجھے غوث عاظم کے غوث عاظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما بروز محشر مجھے اپنے پیر کے ساتھ قادری جھنڈے کے نیچے قادری گروہ میں اٹھا اٹھا امین اللہ سبحانہ محمد باری صلی اللہ سلام علی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یا اللہ رحمہ جیلی میرا کام تھا میں نے پورا کیا مولا میں نے ان کا رشتہ تیرے نیک بندوں نیک ولیوں سے جوڑ دیا ہے مولا ان کے تمام پچھلی خطاہوں گناہ حکم عاف پر آمین یا اللہ انہ آگے سے پوری ہدایت عطا پر آمین سلسلے قادریہ کے علیہ اکرام بذرگائیں دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرما آمین جتنے مردین مردائیں سب کو دارے ان کی سعادتوں سے مالا مال فرما آمین سب کا خاتمہ بالخیر فرما آمین بحق اللہ اللہ محمد دس منٹ گفتو بیٹھ جائے بلکل ایسی بیٹھے ایسی بیٹھے حضرت کنس صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم دروش شریف پڑھ لی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ حمد بارک صلی اللہ صلی اللہ علی کے رسول اللہ حضرت میری ایک عادت ہے میں بولتا ہوں دو دو گھنٹے بولا ہوں اسٹیج پہ جی ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں بول نہیں پاتا ہوں لیکن میری ایک عادت یہ ہے کہ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ تقریر اچھی ہو گئی ہے جی ماشاءاللہ عوام کو کچھ میسج مل گیا ہے تو میں اپنا ارادہ بدل دیکھتا ہوں بہت اچھا ماشاءاللہ سچ ہے یہ میں جب بولتا ہوں جب اسٹیج پہ اچھل کود والے علماء کی تقریریں ہوتی ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ صرف پبلک نے نعرے لگائے ہیں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جی کیا باب تب میں باوجہ مجبوری بولتا ہوں جی ماشاءاللہ لیکن میں نے محسوس کیا یہ ہمارے نوجوان خطیب ماشاءاللہ اللہ انہیں اور زیادہ قوتیں گویا یہ تا فرمائے بہت اچھا خطاب کیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شروعاتی دور ہے ان کا کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ میں دعا کا قائن مہور نکھا رہے گا جو ان کا انداز گفتگو ہے جو ان کی سوچ ہے وہ قابل تعریف ہے بزرگوں کے واقعات نہیں ان کی کراماتیں نہیں صرف قوم کی اصلاح یہی ہونا چاہیے میں نے اپنی تقریر کہا آج کوئی موضوع بھی نہیں بنایا کوئی آئد بھی نہیں پڑی آج کل کیسی تقریر ہو رہی ہیں اب ہی میں دو چار دن پہلے مجھے ایک صاحب لے کے آئے کہ لیجے حضرت ان صاحب سے ملی میں نے کون صاحب ہیں یہ ذرا دیکھیں سنایا ہونا تو بولے آشق نبی ہے بے نمازی ہے تب بھی جنتی ہے نبی کا عشق روزہ نہیں رکھتا ہے پھر بھی جنتی ہے خط تو کر دی اس نے کی اگر زانی ہے اور عشق نبی ہے تب بھی جنتی بڑے افسوس کی بات ہے اس شخص کو یہی نہیں معلوم کہ عشق نبی کہتے کسے ہیں کیا بات عشق نبی ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے کہ زانی ہونے کا مطلب ہے عشق نبی ہو کیا بے نمازی ہونے کا مطلب ہے عشق نبی ہو اس نے بلا ہے کہ اگر اتنی استطاعت ہے اس کے پاس کی حج کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کیا پھر بھی وہ جنتی ہے تو ایسی تقریریں سن کے بجائے قوم میں نکھار آنے کے اور زیادہ یہ قوم برباد ہو رہی برباد ہو رہی کیا ہے کیا بات اشق نبی کی ڈیفنیشن کیا ہے عاشق رسول کہتے کسے ہیں جی کیا بات عاشق رسول مسجد کے نمازی کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق رسول ماباب کے خدمت گزار کو کہتے ہیں آشق رسول قرآن کے قاری کو کہتے ہیں صرف اور عاشق رسول بعض وقت تو طبیعت حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس قوم کو میسج کیا دینا چاہتے ویسے ہماری یہ قوم ہمارا یہ معاشرہ کیا دین سے کم دور ہے کون چیزیں ہماری معاشرے میں مسلمانوں کے پاس ایسی ہیں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھی ہمارے بزرگوں کے پاس تھی نتیجہ کیا ہے آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں دعائیں ہو رہی ہیں کس کے لئے فلسطین کے لئے غازہ کے لئے ہے کوئی ایسی مسجد جس مسجد کا امام غازہ کے مسلمانوں کے لئے دعا نہ کر رہا ہے لیکن افسوس نتیجہ کیا ہماری دعائیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک پہنچ نا چاہئے جیسے ہم دعا کر رہے ہیں ویسے ہی ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہماری زبانوں میں اثر نہیں اثر آئے گا کہاں سے ہم اسٹیج پہ کچھ اور دیکھتے ہیں گھروں کا ماحول کچھ اور ہم اسٹیج پہ بیٹھ کے تو لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں اور خود مسجدوں سے غائب نظر آتے ہیں اس قوم کو سجانے والے اس جلسے میں محنت کرنے والے اس جلسے کو یہاں تک اس مقام تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں کمیٹی کے لوگ لیکن افسوس مجھے نہیں معلوم یہاں پر لیکن میں جیسا کہ دیکھتا ہوں روز کمیٹی کے لوگوں کو کمیٹی میں شاید ایک آتا ایسا لیکن جلسہ ختم ہونے کے بعد ان کی ٹوپیاں سروں سے ان کی جیبوں میں پہنچ جائیں کیسے ہمارے جلسے کامیاب ہوں گے کیسے ہمارے جلسے مقبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خطبہ آتے ان کا صرف ایک مقصد ہوتا کہ اللہ نے فلاں ولی کو اتنی طاقت دے کہ وہ غوث آزم ٹھوکر مارتے دے مدہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا غوث آزم بارہ سال کی دوبی کشتی کو اپنے ہاتھ سے ترا دیا وہ غوث آزم صاحب جو ستر بہتر مریدوں کے وہاں ایک وقت روزہ افتار کرنے کے لئے پہنچ جایا کرتے تھے بے شک بے شک حق ہے اس لئے کہ جس طرح میرے آقا مصطفیٰ کریم کا مرتبہ نبیوں کے درمیان اسی طرح میرے غوث کا مرتبہ ولیوں کے درمیان بے شک میرے غوث کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ اگر ستر کیا ستر ہزار کے وہاں چاہتے تو ایک وقت میں روزہ افتار کر سکتے جی یہ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء ہمارے خطبہ لیکن یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ جس غوث کو اللہ نے اتنا پاور فل بنایا تھا وہی غوث اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے روزے پہ روزہ رکھا کرتے ہیں فاقے پہ فاقہ کیا کرتے ہیں حد تو یہ ہے کہ خود میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا اے عبدالقادر کھالے تجھے میری قسم اے عبدالقادر پیلے تجھے میری قسم وہ غوث جو اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہی غوث خدا کی قسم ایک نہیں دو نہیں کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے سبحان اللہ سبحان صرف کراماتے سنا کہ صاحب غوث اعظم نے بارہ سال کی دوبی کشتی کو ترہ دیا بے شک غوث کو اللہ نے ایسا طاقتور پاور فل بنایا کہ غوث کا اس دنیا پہ اس زمین پہ بھی اختیار اور تا تو غوث اعظم خود کیسے فرماتے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک مرید کا داخلہ نہ دلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا وہی غوث خدا کے غسم اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے غوث کی نصیرت کو سننے کی کوشش کرتے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے وہی غوث اعظم جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھی جس طرح میرے آقا مصطفیٰ کریم جب دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلمہ سے حضرت جابر نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پیدا فرما تو میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا سمجھ نبی تھا نبی اعلان کیا ہے چالیس سال کے عمر شریف میں اسی طرح میرے غوث جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھی میرے آقا غوث سرکار غوث آدم ایک مرتبہ اپنی ماں کے خدمت میں حاضر بچپن کا دور ہے زمانہ ہے وقت ارس کرتے ہیں امی جان مجھے معاف کر دی جی امی جان نے حیرت سے دیکھا اپنے لادلے کو اور ارشاد فرمائے بیٹا کون سے تم نے غلطی کر دی جس کی معافی چاہ رہا ہو پھر ارس کرتے ہیں اے امی جان اپنے بیٹے عبدالقادر کو معاف کر دی امی جان کی ماں سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ تم نے کوئی بھی کام ایسا کیا ہو جس سے تمہاری ماں کو تکلیف پہنچی ہو پھر بھی میں چاہوں گی بزاحت کر دو کس غلطی کی معافی مان رہے سرکار غوث ارشاد فرماتے ہیں اے اے آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ جب میں آپ کے شکم میں تھا آپ کے پیٹ میں تھا آپ نے بیٹا درد تو ہوا تھا سرکار غوث ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا پھر آپ نے دوبارہ خوشش کی تھی کہ میں اس انگور کے خوشے کو توڑوں اور کھاؤں پھر آپ کے پیٹ میں جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھا تھا آپ کے پیٹ میں درد بیٹے عبدالقادر کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے کہ جیسے ہی آپ ہاتھ بڑھاتی تھیں میں آپ کے پیٹ میں کروٹ لے لیتا تھا جس سے آپ درد ہوتا تھا آپ بیٹھ جایا کرتی غوث عظم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا کیوں تم طرف کروٹ لیتے تھے جس سے تمہاری ماں کو تکلیف ہوتی تھی غوث عظم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں جس انگور کے خوشے کو آپ توڑنے کی کوشش کرتی تھیں اس کے پیچھے کالے رنگ کا زبردست بچو بیٹھا ہوا تھا مجھے یہ ڈر تھا آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ کے بیٹے عبدالقادی میں دیکھ لیا تھا آپ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتی ہوں آپ کو تکلیف پہنچاتا اور آپ کا بیٹا کیسے برداشت کرتا اس لئے میں مجھے معاف کر دیئے وہی غوث عظم خدا کے قسم مسلمان جو خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب جاتا پڑھنے کے لئے تو میرے آگے آگے فریشتے چلا کرتے تھے اور کہتے کہ اے لوگوں راستہ دے دو غوث عظم آرہے وہی غوث عظم علم دین حاصل کرنے کے لئے کیا ضرورت تھی غوث عظم کو اپنی ماں کا ساتھ چھوڑنے کیا ضرورت تھی غوث عظم اس وقت بھی ولی تھے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے لیکن علم دین حاصل کرنے کے لئے غوث عظم اپنے گھر کو چھوڑتے اپنے خاندان کو چھوڑتے اپنی پیاری پیاری امیجان کو چھوڑتے علم دین حاصل کرنے کے لئے ہم صاحب غوث عظم سے محبت تو بہت کرتے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری محبت صرف اور صرف دکھاوا ہے کھوکلی محبت ہے اگر ہمیں غوث عظم سے محبت ہوتی تو ہمیں علم سے محبت ہوتی ہم کتنا پڑھتے نہ خود پڑھے نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے اور پھر اپنے قسمتوں پہ رو رہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا آج مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے مسلمانوں کی عورتوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کے چتھڑے اڑڑ رہے کمزوری کمی کہاں پہ ہے کمی ان کی نہیں ہے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کا تو کامی یہی ہے لیکن ہمارا کام ہے دیفنس کرنا انہوں نے آج نہیں میرے بھائیوں آج کتنا ظلم کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں بہت ظلم کی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ جب ہم پر ظلم کرتے تھے ہم اپنے آتوں کو اٹھا دیتے تھے اللہ ہماری مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہمیں عزت ملتی تھی کامیابی ملتی تھی ہم جس میدان سے واپس آتے تھے تو اسلام کا پرچم نصب کر آتے تھے آج ہم ظلیل و خار ہو رہے ہیں اس کی وجہ آپ مسلمان تھے میری ماں مسلمان اس لئے لوگ مجھے بھی مسلمان کہتے ہیں میں مسلمان اس کے آگے کچھ نہیں معلوم اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو پہچان ہو کہ تم کون ہو تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جس دن معلوم ہو جائے گا پوری پوری راتیں تمہاری روتے کٹیں گے جو نبی تمام نبیوں رسولوں کا سردار وہی نبی ارشاد فرماتا ہے قررت و اینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز ہے دعویٰ کرتے ہو ہم عاشق رسول اعلان کرتے ہو نعرہ لگاتے ہو مسلک عالی حضرت زندہ بات یہی مسلک عالی حضرت نمازوں کو چھوڑو داڑیاں مڑاؤ کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ اپنی شادیوں میں آتش بادی پیسہ لٹاؤ یہی مسلک عالی حضرت تم نے مسلک عالی حضرت کو سمجھا ہی نہیں تم تو اسی چکر میں پڑے رہے کہ کون مولائی ہے وہ ہے لوگوں علی سے محبت کرو تری تری آج کل سوشل میڈیا پر ناظر بھے میں نے اوٹس میں بھی اس کا خلاصہ گیا تو اس کے بعد ایک چیز آگئی محمد علی نے شیر پڑا اس کو علی ملیں گے دو بار آتے جاتے اس پہ بھی لوگوں کے کجلی ہوئی مطلب حضرت علی کا نام لے لو تو ایسا لگتا ان کی نانی مر گئی کس کا نام لے دی جاتے انہیں یہ نہیں معلوم ہے سب کے مراتب اپنی اپنی جگہ خلفاء راشدین میں کسی کو چھوٹا بڑا کہہ ہی نہیں سکتے ہماری کیا بھی ساتھ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے الگ مقام پر الگ فضیلت میں کی جب میرے آقا نے اشارت فرمایا تھا لا آج اسلام کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی سب نے اللہ کے دولت پیش کی حضرت صدیق عبر اپنے گھر سے جالو تک لے آئے اور اپنی صدری میں ببول کا کٹا لگا کے میرے آقا نے دیکھا مسکرائے اشارت فرمایا آئے ابو بکر آؤ قریب بیٹھ ہو حضرت عبر دو زانو بیٹھ گئے میرے آقا نے اشارت فرما اور آگے بڑھ حد تو یہ ہے کہ سیدنا میر عبدالو بلگرام رضی اللہ تعالی صبح سلام شہیب نے تحریف فرماتے ہیں کہ دونوں کے زانو برابر ہو گئے تب میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اشارت فرما تا آئے ابو بکر مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں نبی مبوس کیا گیا یہ ہے صدیق اکبر کا حضرت فاروق آدم کے بارے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں کہ اے عمر اگر میں نبی مبوس نہ کیا گیا ہوتا تو نبی تم ہوتے مولا علی کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم اشارت فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا سب کے مرات کیا بات عزرت لیکن علی سے دشمنی رکھنے والوں علی سے بغض رکھنے والوں ایک واقعہ سنا کہ میں بات ختم کر رہا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ تشریف فرمائے بوڑھی عورت آئی میرے آقا کی بارگاہ اور عرص کی حبیبی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی میرے آقا نے فرمایا ہر اگز نہیں اتنا کہنا تھا اس کا چہرہ بدل گیا آقوں سے آسو جسے آقا کہے دے میرے آقا نے جب اپنی خادمہ کے چہرے کی طرف دیکھا رنگ دیکھیں اس نے چہرہ اتر گیا آکھوں سے آسو میرے آقا نے مسکرائے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی یا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سب جوان کر کے اٹھائے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری فیضان غوث عظم سرکار سو ہلے مل نعرے تکبیر ماشاء اللہ جب اس نے پوچھا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کوئی بولا یا بڑھیا جنت میں نہیں جائے جی جی کیا بات تو سن لے تو میرے آقا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا رنگت کو دیکھا میرے آقا مسکرائے رشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا کوئی بوڑھی یا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ سب جوان کر کے اٹھائے جائے اور اے علی سے بغض رکھنے والوں اپنے کانوں کو کھولو اور ایک بات کو سنو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جن سے کہا ہے کہ کے بیٹے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ علی کے بیٹے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لہذا حضرت علی سے محبت کرو جی بے شک ان کے طریقے سے محبت کرو اور علی کے یاروں سے محبت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اور کوئی تم سے ترتیب پوچھے تو کہتے نا مجھ سے کیا پوچھتے ہو جمعے میں جو امام صاحب خطبہ پڑھ ہیں اس میں ترتیب سون لو کیا بات ہے خلافت میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کا پھر چوتھا نمبر خلافت میں حضرت غلی رضی اللہ سبحان اللہ سبحان باقی محبت کرو یہ جو آج شاید غالباً جیسا کہ میں محسوس نار طبی ہاتھ اٹھا کر جواب دیں ساری لوگ نار رسال نار حیدری فیضان غوث عظم فیضان خواجہ غریب نباز فیضان بیر عبدالواحد واحد دولہ فیضان بلگرام شریف مسلک عالی حضرت عرص دادا حزین میان تیرا شریف آمد سیدی سرکار سوہل ملت بلگرام شریف نار تکبیر ماشاء اللہ یہ عرص عرص دادا میاں حسین رحمت اللہ تعالی کا عرص جس میں آپ حضرات بیٹھ کر جس میں فلک سماعت کر رہے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں لوگوں یہ اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صاحب عرص حسین میاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ ہی نہیں پھر یہاں کیوں بیٹھے جب دیکھا نہیں کہ کیسے تھے کیا کرتے تھے تب یہاں کیوں بیٹھے تو سنو لوگوں یہ تم بیٹھے نہیں ہو تمہیں بٹھایا گیا ہے اللہ تبارک وطالہ قرآن مجید میں اشاعت فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے نے ایک کام کیے اللہ تبارک وطالہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا کیا بات ہے آپ نے حسینی میاں کو دیکھا نہیں ہم نے غوث آزم کو نہیں دیکھا خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا لیکن محبت اتنی ہے کہ ہم ان کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار اس کی وجہ کیا ہے بہت بڑے زمیدار نہ تھے بہت بڑے پیسے والے نہ تھے کوئی پردہان منتری اپنے وقت کے بادشاہ نہیں تھے کیا تھے اللہ والے تھے ان کے دل میں ان کے رب کا خوف تھا نبی کی محبت تھی اللہ تبارک وطالہ نے ان کی محبت کو ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال جائے آج ہم ان کی چوکھٹوں کو چوم کر اپنی دعاؤں کو اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ تک ان کے وسیلے سے پہنچاتے ہیں اور اللہ جب ان کا وسیلہ ہم شامل کر لیتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتے ہیں آج ہمارا کیا حال اور انہی اللہ والوں کی اگر زندگیاں دیکھ لیتے آپ دیکھا آج بھی دیکھ رہے ہو گئے اگر کوئی پیسے والا ہے دولت مند ہے کوئی نیتہ ہے کوئی شہرت والا ہے تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنی گاڑیاں چلا کرتی ہیں کتنے لوگ اس کے ایک فون پہ اس پی ڈی ایم اس کے گھر پہ دست دینے کو مجبور ہو جاتے اور یہ اللہ والے ان کی زندگیاں میرا بھائی یہ سوکھی روٹی پانی میں دبو دبو کر کھاتے تھے اللہ کا انعام دیکھئے کہ جن کے پیچھے نہ جانے کتنی گاڑیاں چلا کرتی تھی آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے جی اور جو گدڑی پہنتے تھے سوکھی روٹی پانی میں دبو دبو کے کھاتے تھے آج ان کے مزارات کے گمبت چمک رہے ہیں ہم صاحب دولت کے پیچھے باق ان اللہ والوں کے پیچھے دولت بھاگا کرتی تھی ان کے قدموں میں پڑی رہتی تھی تو ہمیں واقعی اگر حسین میاں صاحب ارز سے محبت ہے تو ہمیں ان کے کردار سے محبت ہونی چاہیے کوئی ایسا بندہ یہ بتا سکتا محفل میں کھڑا ہو کے فلا اللہ کا ولی تھا اس کے چہرے پہ داری نہیں تھی فلا اللہ کا ولی تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھے میرے بھائی جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں مزیدوں کے نمازی ہوتے تھے میدان کے غازی ہوتے تھے اپنے ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے تھے پڑوسیوں کا اچھا خیال لکھنے والے بچوں سے یتیم سے محبت کرنے والے ہوتے تھے تو اللہ انہیں اتنا بڑا انعام دے دیا کرتا تھا کہ بظاہر تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہیں ان کے مزارات کے نشانات زندہ ہیں اور میرا ہم سنیوں کا ہم بریلویوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری آنکھوں سے تو ہماری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن وہ اپنی قبروں میں زندہ ہمیں اگر چاہیے کہ ہم سچے غلام بن جائیں صاحب ارز کا فیضان ہمیں ملے تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کریں اپنے بچوں کو میرے بھائی پڑھا لو لکھا لو دینی تعلیم اس کے بعد دنیاوی تعلیم دونوں تعلیموں سے اپنے بچوں کو سجا دو تاکہ آنے والا کل تمہارے بچوں کا مستقبل سبر جائے آنے والا کل ہمارے اور تمہارے لئے بہت خطرناک ہے میرے بھائی آج کو دیکھ لو کیا پوزیشن ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں جنم لے چکی ہیں جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں اسے دور کرو شادی ہوتی ہے صاحب تو ہم لاکھوں روپے کیا تشبادی اڑھا دیتے کیا فائدہ کیا نتیجہ بی اثر بی مزہ کچھ تو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو پھر آپ نعرہ لگائیں گے مسلک عالی حضرت زندہ بات یہ مسلک عالی حضرت نہیں ہے مسلک عالی حضرت یہ ہے کہ اسی پیسے کو بچا کر کسی دوسری غریب لڑکی کی شادی کروا دے یہ مسلک عالی بات اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گوری سمجھے تو یہ جو آتش بادی میں لاکھ روپی خرش کر دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ کے اکثر ایسے ہی ناظر صاحب یہ ابھی بڑا افسوس ہوا پرسوں آئیت تھی مرپس مریضہ ہے بیٹی کی شادی کے لیے آنکھوں سے آسو آگئے شادی صاحب دو سال سے تی تھی این ٹائم پہ اس نے بلٹ کی فرمائش کر لانت ہے اس پر بھی جس نے فرمائش کی اور لانت ہے اس پر بھی جس نے ایسی اسے تربیت کی کہ اس نے اپنے مو سے بھیت مانگی اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ سماج میں صدھار آئے تو جہے لئے لڑکی تلاش کرنے جاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ بلٹ ملے گی کار ملے گی یہ دیکھ لو کہ تمہاری بیٹی قرآن کی پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی نمازی ہے سینے سے لگا لو اس لڑکی کے ماباب بھی خوش ہو جائیں گے مدینہ کے مصطفی بھی خوش جو ایسی سب لے کے آئے اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ایک منٹ لگتا ہے ساری دولت جانے میں پھر کیا کروگے وہ جاہل انپڑ لڑکی اسے پھر ڈھوگے اپنے ساتھ لڑکی وہ تلاش کرو جو دیندار ہو جو کنیز فاطمہ ہو اے لوگوں بہت سی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں کس کس کو رویا جائے کس کس بات کو کہا جائے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے نیک بندوں کی جو تمہارے اللہ کے ولی ہوئے ان کی بارگاہوں میں جاؤ اور بہابہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے اولیاء کی زندگی غص پاک کی زندگی ہم محبت تو بہت کرتے ہیں محبت کرنے میں سنیوں سے پیچھے کوئی نہیں اس لیے صاحب ابھی اگر اعلان ہو جائے میں دوسرا جلسہ کرنا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو چار لاک روپے منٹوں ابھی یہیں ہو جائیں گے کرو جلسہ فلان مقرر بلاو فلان خطیب کو بلاو تو جلسے صرف کرا لینا جلسے کی کامیابی نہیں ہے جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ایک کمی اور بھی ہمارے وہاں یہ جلسوں کی ترتیب تھوڑا صحی نہیں ہے ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں جب نظر دوڑا دور دور تک تو یا تو کھیتی کرنے والے ملیں گے یا کھیلہ لگانے والے ملیں گی یا سبزی بیچنے والے ملیں گے کوئی تعلیم یافتہ ایس ای پی اگر آپ کی بستی میں کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی اچھا پڑھا لکھا جس کا ذہن کشاد ہے آپ اگر چاہیں کہ وہ آپ کے جلسے میں آکے اور یہاں بیٹھ کے پورے جلسے کو سن لے تو ممکن نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے جلسوں کا مزاج جلسوں کا جو ماحول ہے بگاڑ لکھا کیا کرتے ہیں صاحب ہمارے جلسے میں کہ صاحب سب سے پہلے تو دیر سے جلسہ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری مسجد کے امام صاحب مائک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کچھ انہیں یاد ہوتا ہے وہ مائک پہ سنانا شروع کر جاتے ایسا نہیں ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جن کا ذہن کشادہ کھلا ہوا ہے وہ جلسوں سے نفرت کرتے ہیں جلسوں سے محبت کرتے ہیں لیکن آنے کے بعد وہ اسی وقت آتے ہیں جس وقت مائک پر آپ کی مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں ان کی تقریر کیا ہوتی ان کی تقریر یہ ہوتی ہے کہ صاحب ندی میں بیٹا ہوا سیب آ رہا تھا اسے سرکار غوث آزم کے والد نے اٹھایا اور کھا لیا اتنا سنتا تھا سنتا ہے پڑھا لکھا آدمی کہتا چلو بھائی آگے کہ تو معلومی ہے چلو چلتے ہیں کہا رات خراب کرو گئے نتیجہ وہ جیسا آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گئے جس خطیب کو آپ نے بلایا تھا جو آپ کا مین خطیب تھا جو کچھ میسج دینا چاہ رہا تھا جو قوم کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اسے آپ کب بٹھاتے ہیں جب پورا مجمع چلا جاتا پہلے آپ مسجد کے امام صاحب بولیں پھر دوسری مسجد کے امام صاحب بولیں پھر پڑوس کے گاؤں کے مسجد کے امام صاحب انہیں بھی بلایا تھا ہمیں بھی اپنے اسٹیج پر بلانا وہ جب اس کے بعد آپ کے خاص شاعر ہوتے ہیں پھر آپ انہیں کھڑا کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دو بج جاتا جو مین خطیب ہے اسے آپ بٹھائیں گے مائک پہ تین بجے تو تین بجے کہاں پبلک ہوتی سب چلے جاتے ہوں جو دو چار اسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آدھے جاتے آدھے سوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب ہیں تو بہت قابل ہیں تو وہ آپ کے ذہن کو جنج اور لیکن وہ بھی صرف بزرگوں کے واقعات اور آپ سے سبحان اللہ کہل واغ اپنا ٹائم پورا کرتے اپنا لپا حلال کرتے چلے جاتے نتیجہ یہ کہ آپ شور تو بہت مچاتے ہیں جلسہ کامیاب جلسہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا تو آج ہم سے آدھ کہیں جلسے ہوتے کون سا ایسا گاؤں ہے کون سی بستی ہے جہاں مہینے میں جلسہ نہیں ہو رہا کتنے جلسے ہوتے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ویسے اتنی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جلسے بے اگر پہلے بیس نمازی ہوتے جلسے کے بعد پچیس ہو جائیں تب آپ کا جلسہ کا سبحان اللہ جلسے کی کامیابی اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں نارے بہت لگ گئے جلسے کی کامیابی اسے کہتے ہیں کہ اگر جلسے میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو پہلی بات کی صحبت میں پڑھ غیروں کی صحبت میں پڑھ غلطی سے شراب کی بھٹی پہ 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 اس نے شراب جیسی حرام چیز کو اپنے ہوت سے لگا لیا اسی جلسے میں بیٹھ کے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے توبہ کر لے خدا کی قسم اور یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں اس حرام چیز کو مو سے نہیں لگاؤں گا بلکہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا آپ کا جلسہ ہی نہیں کامیاب آپ کی زندگیاں کامیاب ہو جائیں جلسے کامیابی صرف اچھا مجمع ہونا اچھی لائٹ ہونا اچھا مائک ہونا زیادہ نارے لگنا یہ جلسے کامیابی نہیں جلسے کی کامیابی تب ہے جب مولانا نے بہت اہم اہم پوائن پہ آپ کے سامنے گفتگو کی اگر ان میں سے ایک چیز پہ بھی آپ نے عمل کر لیا تو خدا کے قسم آپ کا جلسہ بھی کامیاب آپ بھی کامیاب ان کی تقریر بھی کامیاب اور جس نے پیسہ لگایا اس کا پیسہ بھی کامیاب بس میرے بھائیوں جلسے کراؤ تو بے مقصد نہیں بے فائدہ نہیں بلکہ با مقصد ہونا چاہیے جلسوں سے ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے پھر آخر میں ایک بات کہ میں ناظر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر غوث سے محبت ہے غوث آزم سے محبت ہے صاحب ارد سے محبت ہے تو نماز وں تمہاری خاتل میرے آقا مصطفیٰ کریم نے پتھر کھائے ہیں اور تم محبت کا اعلان کرتے ہو اگر تمہیں ذرہ برابر بھی محبت ہو تو نبی نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی نے تو تم سے اتنی محبت کی جب بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا رب حبل امتی رب حبل امتی جب اس دنیا سے رخصت ہو تم ہی کو یاد کیا رب حبل امتی ہم کتنا نبی کو یاد کرتے ہیں ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ داڑی ہم نعرہ لگا رہے ہیں اور نمازوں سے دور بھاگ رہے ہیں میرے آقا نے اشارت فرما ہے لوگوں ماں کی گوت سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں صرف نعرے لگا رہے ہیں نبی سے محبت نبی سے اس غوث آدم کی کردار کو نہیں چھوڑ لیں غوث آدم کی کردار کو اپنا لو باقی جنت دلانا یا غوث آدم کا کام علی سے سچی محبت کرو ناظر صاحب تمام نعرے لگتے ہیں میں 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 دیکھا میں تو روز ہی جلسوں میں رہتا رات بھی علابات ابھی بھی رام پور لیکن پبلک میں وہ جوش وہ جذبہ نہیں آتا ہے جب نعرہ حیدری لگتا کیا بہتا کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ نے علی کو اپنا شیر کہا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر کہ علی سے محبت کرو علی خدا کا شیر بے شک امام احمد رضا سے محبت کرو اس لیے کہ امام رضا غوث عظم کا شیر وما علی اللہ بلا بس بلکل ایسے بڑھ کیا بلکل بلکل